آج کی وڈیو میں ہم هیڈز آف انکم کو ڈسکس کریں گے اور پھر فائیو ہیڈز آف انکم کو with examples ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انکم ٹیکس کی calculation کے اندر ان ہیڈز آف انکم کا کیا رول ہوتا ہے کس طرح انکم ٹیکس کو کمپیوٹ کرتے ہیں کس طرح انکم کو کمپیوٹ کرتے ہیں ہیڈز آف انکم پر بات کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پریویس وڈیو کے اندر ہم نے income tax پہ بات کی تھی کہ income tax کیا ہوتا ہے income tax وہ tax ہوتا ہے جو کہ کسی بھی individual کی income کی اوپر آتا ہے ٹھیک ہے کسی individual کی کوئی income ہے وہ کسی بھی source سے ہو سکتی ہے اس income کے اوپر government کچھ tax charge کرتی ہے کچھ tax impose کرتی ہے اس کو کہتے ہیں income tax اب جب آپ income tax کو calculate کرتے ہیں نا تو income tax کو calculate کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ government income tax کی ایک percentage define کر دیتی ہے کہ آپ نے اپنی income کی against اتنی percentage ہے وہ آپ نے tax government کو pay کرنا ہے تو یہ simple ایک multiplication ہے اگر آپ کے پاس income available ہے اور income کو آپ جو tax کی percentage ہے اس کے ساتھ multiply کر دیں تو آپ کے پاس income tax آ جاتا ہے لیکن یہ اتنا simple نہیں ہے اس کے اندر کیا چیز ہے کہ جو word ہے income income کو compute کرنا بہت difficult کام ہے اور یہی income tax کی calculation میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ نے income کو compute کرنا ہوتا ہے جب آپ income کو compute کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ tax کی جو بھی ratio یا جو rate government define کرتی ہے اس کو آپ apply کریں گے تو آپ income tax calculate ہو جائے گا لیکن لیکن income tax کی calculation کے اندر جب آپ income کو compute کرتے ہیں تو income کو compute کرنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ income جو ہے وہ different sources سے آ رہی ہوتی ہے کوئی بھی individual ہے اس کی income کے sources different ہو سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ for example ہم اگر اپنی society میں دیکھیں تو society میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو income کی sources ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں کوئی کسی جگہ job کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے salary ملتی ہے کسی کا کوئی اپنا کاروبار ہے اس سے اس کو income آتی ہے کسی کا کوئی ایسا profession ہے کہ کوئی ایسی وہ services provide کرتے ہیں جس کے against اس کو income آتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح income جو ہے نا وہ society کے اندر vary کرتی ہے اس کے different sources ہیں لوگوں کے مختلف sources of income ہیں تو اب income tax کی calculation کے اندر government کیا کرتی ہے کہ جو possible sources of income ہیں کہ ایسے possible sources of income جہاں جہاں سے لوگوں کی income آ سکتی ہے انہوں نے possible sources of income کو پانچ categories کے اندر group کر دیا گیا ٹھیک ہے اور ان categories کو کہتے ہیں heads of income مطلب کسی بھی individual کی جو income ہے نا وہ کسی نہ کسی ایک head of income کے اندر لازمی آئے گی مطلب جو overall society کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو sources of income ہیں نا سارے sources of income کو پانچ different categories کے اندر government نے group کر دیا ہے اور اس grouping کو یہ جو categories بن جاتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں heads of income اور ہر head of income جو ہے نا اس کی اپنے roles and regulations ہیں اپنی اس کی taxable income ہے اور اس کو دوسرے سے differently treat کیا جاتا ہے اور independently treat کیا جاتا ہے ہر head of income جو ہے نا اس کی اپنے roles and regulations ہیں اور اس کا ایک اپنا ترکے کار ہے ایک اپنا SOP ہے جس کے درہو آپ income tax calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لئے جو ہر head of income ہے نا اس کو independently treat کیا جاتا ہے ابھی تک آپ head of income کو نا sources of income کی categories سمجھ لیں آگے ہم اس کو detail سے discuss کرتے ہیں کہ heads of income actually ہیں کیا ٹھیک ہے تو جو income کی sources ہیں ان کی پانچ categories government بنا دیتی ہے اس کو کہتے ہیں five heads of income اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں five heads of income کیا ہیں five heads of income پر بات کرنے سے پہلے نا ایک شارٹ سی story میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے اس کو آپ ایک example سمجھ لیں اور اس example سے آپ کو five heads of income سمجھنے میں بہت help ملے گی example کچھ اس طرح کیا ہے کہ بچپن کی نا پانچ دوست سے ٹھیک ہے five friends تھے وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے لیکن کسی وجہ سے university میں جا کے وہ different universities میں چلے جاتے ہیں کچھ جو ہے وہ اپنے کام یا job کے سلسلے میں دوسرے cities میں چلے جاتے ہیں کچھ ویسے کسی اور جگہ shift ہو جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ ان کا آپس میں کسی وجہ سے نا contact بالکل نہیں رہتا کافی عرصہ وہ بالکل contact میں نہیں ہوتے لیکن یک دم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے event میں بائی چانس اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ پانچ پرانے دوست مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ پرانے دوست بچپن دوست مل بیٹھتے ہیں نا تو وہ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کیا کرتے ہو تم کیا کرتے ہو تم تو بڑی گاڑی میں آئے ہو آئے ہو branded کپڑے پہنے ہوئے برینڈ جوتے پہنے ہوئے تمہارا lifestyle بڑا اچھا لگ رہا ہے تو یار تمہارے تم کماتے کہاں سے ہو تمہارے income کیا ہے تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے تو وہ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری income کے source کیا ہے ہے تمہارا انکم کا سورس کیا ہے تمہارا انکم کا سورس کیا ہے تو پھر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ون بائی ون سب بتائیں گے کہ ان کے انکم کے سورس کیا ہے ان کے پاس وہ آج کل کرتے کیا ہے ان سے ان کے انکم کہاں سے آتی ہے جس سے وہ اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو انہوں نے اتنا بہترین رکھا ہوا ہے اس میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ بات کرتا ہے اس نے کہا میں اپنا بتاتا ہوں اس نے کہا میں نے یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا بینکنگ ایڈ فائنانس میں ایم بی اے کرنے کے بعد میں آج کل ایک بینک کے اندر ایز ای بزنس مینجر جاپ کر رہا ہوں اور میری بہت اچھی فیسیلیٹیز ہیں پرکس ہیں اچھی سیلری مجھے ملتی ہے مجھے گاڑی ملی ہوئی ہے مجھے بنگلہ ملا ہوئی ہے تو یہ میرے جتنا بھی لائف سٹائل ہے یہ سارا بینک کی وجہ سے ہے بینک مجھے کمیشن دیتا ہے بینک مجھے سیلری دیتا ہے بینک مجھے انسینٹیز دیتا ہے بینک ہی مجھے ریوارڈز دیتا ہے تو یہ پہلے والا تھا اس نے کہا کہ میرے سورس آف انکم کیا ہے کہ میں بینک میں جوب کرتا ہوں بینک سے مجھے سیلری ملتی ہے اب آتی ہے دوسرے کی باری دوسرے کو کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی ایک لوجسٹکس کی کمپنی بنا دی ٹھیک ہے اور میری کمپنی چلتی ہے میری کمپنی سے مجھے اچھا خاصا ریوی نہیں ہوتا ہے اچھا خاصے انکم آتی ہے اور میری کمپنی کا بزنس بہت بڑا بہت جو ہے وہ کنٹری وائیڈ پھیلا ہوا ہے اسٹیٹ لیول پہ پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے ٹھیک تھاک انکم آتی ہے تو یہ جو دوسرا تھا یہ اس نے اپنے بتا دیا یہ کہ میں کوئی کاروبار کرتا ہوں میرا ایک بزنس ہے میری ایک لوجسٹکس کی کمپنی ہے جس سے مجھے پیسہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرا سورس آف انکم ہے اب آتی ہے تیسرے کی باری اسے کہتے ہیں کہ بھئی اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے میں تو بالکل کچھ بھی نہیں کرتا اس نے کہا کہ کیسا کچھ بھی نہیں کرتے تمہارا لائف سٹیل تو ایسا ہے کہ تمہارا پاس گاڑی بھی ہے تمہیں کپڑے جوتا بھی برینڈڈ پیانے ہوئے تمہارے لک اینڈ فیل سے لگتا ہے کہ تمہارا پاس ٹھیک تھاک پیسہ ہے تو یہ کہاں سے آتا ہے تم کہتے ہو میں کرتا کچھ نہیں اس نے کہا میں کرتا واقعی کچھ نہیں میرے باپ دادا کی جائداد تھی جس کو میں نے رنٹ پہ دیا ہوئے مجھے رنٹ ملتا ہے تو اس کی انکم کہاں سے آ رہی ہے وہ کہتا ہے مجھے ہاؤس پراؤپرٹی سے آتی ہے میرے پاس پراؤپرٹی تھی اس کو میں نے رنٹ آؤٹ کیا ہوئے وہاں سے مجھے ٹھیک تھاک پیسہ آتا ہے رنٹ کی ملت میں تو میں اسی سینچوائے کرتا ہوں وہی میرا جتنی بھی لائف سٹائل ہے وہ رنٹ کی وجہ سے اچھا اب جو چوتھے دوست ہے اس کی باری آتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں کرتا تو کوئی خاص کام نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ میری انکم ٹھیک تھاک ہے وہ کہتا ہے تمہارے انکم آتی کہاں سے یہ تو بتاؤ وہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز سستی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی چیز کا ریٹ گر جاتا ہے تو میں اس چیز کو خرید لیتا ہوں اور کچھ عرصے رکھنے کے بعد میں اس کو بیچ دیتا ہوں جب اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو میں اس کو پرافٹ میں بیچ دیتا ہوں مطلب میں کیا کرتا ہوں میں کوئی چیز خریدتا ہوں اس کے پاس اس کو کچھ عرصہ اپنے پاس ہولڈ رکھتا ہوں ہولڈ رکھنے کے بعد جب اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو میں اس کو پروفٹ میں سیل کر دیتا ہوں یہاں سے مجھے پروفٹ ملتا ہے مطلب میں کوئی چیز پرچیز کرتا ہوں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں جب اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو میں بیچ دیتا ہوں تو یہ تھا چوتھا دوست اب پانچ میں دوست جو تھا وہ بالکل خاموش بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے پہلا تو جوب کرتا ہے اس کو سیلری ملتی ہے دوسرے کا کوئی بزنس ہے تیسرے کے پاس پروپٹی ہے جس کی وجہ سے اس کو انکم آتی ہے چوتھا جو ہے وہ چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کیپٹل گین آصل ہوتا ہے اس کو انکم آتی ہے پانچ میں کہتا ہے کہ میں تو بالکل کچھ نہیں کرتا ہوں وہ کہتا ہے بالکل کچھ نہیں کرتا کیا مطلب گھوڑوں کی ریس پہ پیسہ لگاتا ہوں اس سے جو مجھے پیسے آتے ہیں جو میں ارن کرتا ہوں اس کو میں بینک میں رکھ دیتا ہوں تو بینک کیا کرتا ہے میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بینک مجھے انٹرسٹ پے کرتا ہے وہ انٹرسٹ کا پیسہ میں کھاتا رہتا ہوں میں استعمال کرتا ہوں یا کبھی ریس پہ پیسے لگا دیئے ادھر ریس سے میرا گھوڑا میشہ جیت جاتا ہے میری لک بہت اچھی ہوتی ہے یا گیمبلنگ کرتا ہوں کسینو جاتا ہوں وہاں سے میری انکم آتی ہے تو یہ پانچ دوستوں کی سٹوری بلکل ڈیفرنٹ تھی ایک جوب کرتا ہے دوسرا کاروبار کرتا ہے تیسے کی کوئی پراپٹی ہے چوتھرے کا کیپٹل گین ہے وہ چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے اور پانچمہ ہے وہ ادھر سورسز آف انکم میں آتا ہے کہ وہ ان پہلے چار کیٹگری کسی میں بھی فٹ نہیں ہوتا ہے بکاز اس کو انٹرسٹ کا پیسہ آتا ہے گیمبلنگ سے آتا ہے گوڑوں کی ریس پہ وہ پیسہ لگاتا ہے وہاں سے اس کو ارننگ ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ڈیفرنٹ سورسز آف انکم ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہیڈز آف انکم تو ہیڈز آف انکم ہے پانچ پہلا ہے انکم فرم سیلری دوسرا ہے انکم فرم بزنس اور پروفیشن تیسرا ہے انکم فرم ہاؤس پروپرٹی چوتھا ہے کیپٹل گین اور پانچمہ ہے آدھر سورسز آف انکم اب ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور آپ نے جو میں نے ابھی ایکزمپل دی ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا جو فرسٹ ہیڈ آف انکم ہے نا وہ ہے انکم فرم سیلری کہ سیلری سے جو انکم آتی ہے نا وہ اس ہیڈ کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے سیلری کیا ہوتی ہے سیلری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایمپلائی ہے وہ اپنی سروسز کے اگینسٹ جو اس کو مونیٹری کمپنسیشن ملتی ہے جو اس کو فائنانشل کمپنسیشن ملتی ہے اپنی سیلری کے اپنی سروسز کے اگینسٹ اس کو کہتے ہیں سیلری ٹھیک ہے اچھا سیلری کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس ہیڈ آف انکم کے اندر جو انکم آئے گی سیلری اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ایمپلائیر اور ایمپلائی کے درمیان پیئر اور پیئی کا ریلیشنشپ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ ہیڈ آف انکم کے اندر نہیں آئے گی اس لیے ضروری ہے کہ ایمپلائیر اور ایمپلائی کے درمیان پیئر اور پیئی کا ریلیشنشپ ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر پیئر اور پیئی کا ریلیشنشپ ایکزیسٹ نہیں کرتا تو پھر جو بھی ایمپلائی کی ارننگ ہوگی وہ اس ہیڈ آف انکم کے اندر نہیں آئے گی اچھا سیلری جو ملتی ہے کسی بھی انڈیویجل کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے جیسے ہم نے دوستوں کی اگزامپل دی نا تو اس میں ایک جو ہے وہ بینک میں ایس ای بزنس مینجر کام کرتا ہے تو وہ بزنس مینجر کام کرتا ہے نا تو اس کو بینک سے سیلری ملتی ہے اس کی سیلری کے اندر اس کی کچھ بیسک پی ہوتی ہے پھر الاؤنسز ہوتے ہیں کمیشن ہوتا ہے بونس ہوتے ہیں انسینٹیوز ہوتے ہیں اس سے ملکہ سیلری بنتی ہے سارے کی ساری جو سیلری ہوتی ہیں نا وہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا ہے بلکہ سیلری کے اندر کچھ ایسے الاؤنسز ہوتے ہیں یا سیلری کا کچھ ایسا پورشن ہوتا ہے جو کہ انکم ٹیکس سے اگزامپٹیڈ ہوتا ہے تو جب بھی آپ سیلری کے اوپر انکم ٹیکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو اس میں جو اگزامپشنز ہوتی ہیں نا ان کو آپ نکال دیتے ہیں اور جو باقی انکم بچتی ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں عام طور پر جو لوگ ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کی پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں نا ان کو گورنمنٹ ٹیکس ریبیٹ دیتی ہے ان کا انکم ٹیکس جو ہے وہ باقی باقی لوگوں کی نسبت کم ہوتا ہے باقی ایمپلوائیز کی نسبت کم ہوتا ہے جو لوگ آر این ڈی میں کام کرتے ہیں تو یہ ہے فرسٹ سورس آف انکم انکم فرام سیلری سیلری مطلب کسی بھی جگہ اپنی کوئی بھی ایمپلوائیز سرویسیز دیتا ہے اس سے جو اس کو فائنانشل کمپنسیشن ملتی ہے مونٹری کمپنسیشن ملتی ہے اس کو کہتے ہیں سیلری اچھا سیل اس میں گورنمنٹ ایمپلوائیز بھی ہو سکتے ہیں اس میں گورنمنٹ پرائیویٹ جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتے ہیں اور پرائیویٹ ایمپلوائیز بھی ہو سکتے ہیں ایسے ایمپلوائیز انکم ٹیکس ان کے اوپر لگے گا جن کی انکم اتنی ہے کہ وہ ٹیکسیبل اماؤنٹ میں آ جاتی ہے taxable amount government define کرتی ہے for example اگر ہم بتائیں کہ salary کے اوپر ہے 5 لاکھ تو اگر کسی employee کی income 5 لاکھ سے اوپر ہوگی تب اس کو tax دینا پڑے گا اگر اس کی income 5 لاکھ سے کم ہے salary سے پھر اس کی income کے against کوئی tax نہیں ہوگا جو second head of income ہے نا وہ ہے income from business or profession اگر وہ دوستوں کی example لے ہیں نا تو دوسرے دوست نے کہا تھا کہ بھئی میں نے اپنی logistics کی company بنائی ہوئی ہے اس company سے مجھے بہت سارے income آتی ہے ہم logistics کا کام کرتے ہیں ہمارے truck ہیں troller ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر لوگوں کا سامان شفٹ کرتے ہیں جسے ہمیں ٹھیک ٹھاک earning ہوتی ہے تو یہ دوسرا head of income ہے کہ آپ کی آمدنی جو ہے نا وہ کاربار سے ہو سکتی ہے یا کسی profession سے ہو سکتی ہے کاربار کس طرح کا ہو سکتا ہے آپ کے کوئی manufacturing setup ہے کوئی distribution کا network ہے logistics ہے آپ کے hotels ہیں ٹھیک ہے general stores ہیں shopping malls ہیں تو یہ سارے business ہیں ان business سے جو income آتی ہے نا اس کے اوپر اگر آپ اپنے expenses کو minus کر دینا تو جو net income بنتی ہے اس کے اوپر tax pay کرنا ہوتا ہے اس طرح کچھ professions ہیں professions کے اوپر بھی professions سے جو income آتی ہے وہ بھی taxable ہوتی ہے جس میں کوئی technical service provider ہے medical practitioners ہیں engineer ہیں architect ہیں consultants ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو income ہوتی ہے نا یہ profession میں آتی ہے تو profession سے جو income آتی ہے اس کے اوپر بھی government جو ہے وہ tax charge کرتی ہے تو یہ second head of income ہے کہ جو income آپ کو business سے آتی ہے یا کسی profession سے آتی ہے third head of income جو ہے نا وہ ہے income from house property house property کا مطلب یہ ہے کہ وہ income جو کہ آپ کو کسی property کی مد میں آتی ہے property کی مد میں کس طرح آتی ہے کہ for example آپ کے پاس کوئی building ہے کوئی ایسا گھر ہے کوئی property ہے جس کو آپ نے rent out کیا ہوئے ہیں rent out کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے rental income آتی ہے اس rental income کے اوپر government tax charge کرتی ہے تو یہ جو rental income ہے نا وہ اس head of income کے اندر آتی ہے جسے کہتے ہیں income from house property اچھے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو قرائے پہ دیا ہو قرائے پہ دیا ہو تو ٹھیک آپ کی rental income ہے اس کے اوپر آپ نے tax pay کرنا ہے لیکن اگر آپ نے قرائے پہ نہیں دیا آپ خود رہ رہے ہیں تو جو اس کا possible rent بنتا ہے اگر آپ اس کو rent پہ دے دو تو اس کے اوپر آپ کو tax دینا ہے مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اپنے گھر میں خود سے رہ رہے ہیں آپ نے اس کو rent پہ نہیں دیا لیکن پھر آپ کو income from house property کیسے بنے گی کہ وہ tax وہ rent جو کہ اس کا آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اس کو rent out کر دیں تو تو اس پہ آپ کو tax pay کرنا ہوتا ہے اچھا house property کے اندر کیا آتی ہیں اس میں آپ کا گھر ہے کوئی land ہے کوئی building ہے جس کو آپ نے rent out کیا ہوئے اور اس سے آپ کو rental income آتی ہے اچھا house property کے جس بھی individual کے نام پہ ہوگی اسی نے ہی اس کا tax pay کرنا ہوگا اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا individual tax pay نہیں کر سکتا tax pay کے نام کے اوپر house property کا ہونا بہت ضروری ہے تب ہی اس کے اوپر tax ہوگا otherwise نہیں ہوگا جو fourth head of income ہے اسے کہتے ہیں capital gain capital gain کا کیا مطلب ہے capital gain mean the profit earned from an investment when the investment is sold اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی investment کی اور جب آپ نے اس investment کو بیچا تو اس سے جو آپ کو profit ملا اس profit کے اوپر کچھ گورنمنٹ آپ سے tax لیتی ہے اس کو کہتے ہیں capital gain tax ٹھیک ہے اور یہ fourth head of income ہے اسے کہتے ہیں capital gain اچھا capital gain جو ہوتا ہے یہ capital assets کے اوپر ہمیشہ لگتا ہے capital assets کون سے ہوتے ہیں ایسی چیزیں جن کی ورث بہت زیادہ ہوتی ہے وہ movable بھی ہو سکتے ہیں وہ immovable بھی ہو سکتے ہیں for example property ہے jewelry ہے antique ہے stock ہے shares ہے mutual funds ہے high value paintings ہیں bonds ہیں shields ہیں ٹھیک ہے تو capital gain آپ کو capital assets کے اوپر حاصل ہوتا ہے جب آپ capital assets کو transfer کرتے ہیں جب آپ ان کو بیچ دیتے ہیں یاد رہے کہ یہ capital assets جب تک آپ ان کو hold کرتے ہیں تو آپ کے اوپر capital gain نہیں آتا ہے لیکن جب آپ ان کو بیچ دیتے ہیں تب آپ کو capital gain حاصل ہوتا ہے capital gain کا کیا مطلب ہے for example آپ نے ایک گھر جو ہے وہ پانچ لاکھ کا خریدا آپ نے اس کو ایک سال اپنے پاس رکھا اور اس کو آپ نے سات لاکھ میں بیچ دیا تو یہ جو پانچ سے سات لاکھ میں آپ نے بیچ دیا نا تو دو لاکھ کا یہاں سے آپ کو capital gain ملا یہ بھی آپ کے ایک head of income ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں fourth head of income اچھا capital gain کی نا دو types ہوتی ہیں ایک کو کہتے ہیں short term دوسرا کی کو کہتے ہیں long term short term وہ ہوتا ہے جو کہ less than 36 months کہ آپ نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کو آپ نے 36 مہینوں سے کم عرصے میں بیچ دیا تو یہ ہوگا short term capital gain لیکن آخر آپ نے اس کو 36 months کے بعد بیچا تو یہ ہوگا long term capital gain listed securities کے case میں یہ ہے جو short term ہے وہ ہے 12 months اور اس سے less 12 months سے less اور جو long term ہوگا وہ 12 months یا اس سے زیادہ پہ ہوتا ہے unlisted securities کے case میں جو short term capital gain ہے نا وہ ہوتا ہے 24 months کا اور جو long term capital gain ہوتا ہے نا وہ 24 months سے زیادہ پہ ہوتا ہے اب بات کہتے ہیں fifth head of income کی وہ ہے other sources of income کہ کسی بھی individual کی جو income ہے نا وہ جو باقی heads of income discuss کی ہے نا اگر وہ ان میں کسی میں بھی نہیں آتی نا تو وہ پھر اس میں آتی اگر کسی individual کی income ہے وہ salary میں بھی نہیں آتی وہ business or profession میں بھی نہیں آتی وہ house property میں بھی نہیں آتی وہ capital gain میں بھی نہیں آتی تو وہ پھر اس fifth head of income میں آتی ہے جسے کہتے ہیں other sources of income اچھے other sources of income کے اندر کون کون سے income ہوتی ہے اس میں جو آپ bank میں deposit کرتے ہیں اس کے against جو bank آپ کو interest pay کرتا ہے یہ other sources of income میں آتی ہے اس طرح جو آپ lottery جیت لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو income آتی ہے وہ بھی اس میں آئے گی gambling ہے کیسینوں میں gambling جو پانچوں دوست تھا نا اس کا یہی کام تھا کہ وہ lottery خرید لیتا ہے گوڑوں کی ریس پہ پیسہ لگاتا ہے وہاں سے وہ جیت جاتا ہے یا اس کا کچھ bank deposits ہیں جس سے bank اس کو interest دیتا ہے تو یہی وہ ایک story تھی جس کو میں نے discuss کیا ہے کہ پہلا دوست کیا کرتا ہے وہ bank میں job کرتا ہے اس کو وہاں سے salary ملتی ہے دوسرے کی logistics کی company ہے اس کا business ہے اس کے وہاں سے پیسہ آتا ہے جو تیسرا دوست ہے اس کے پاس کچھ ایسی جائداد ہے کچھ building's ہیں property ہے جس کو وہ rent out کرتا ہے تو اس سے اس کو rent ملتا ہے جس سے اس کا ساری جو expenses ہیں وہ پورے ہوتے ہیں جو چوتھا فرینڈ تھا اس کو capital gain ملتا ہے وہ چیزوں کو خرید لیتا ہے پھر جب بعد میں ان کا rate بڑھتا ہے تو وہ ان کو بیچ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کو اچھا خاصا profit ہرنہ ہوتا ہے income ملتی ہے جو پانچھا تھا نا وہ lottery خریدتا ہے وہ gambling لیتا ہے وہ horse race کے اوپر پیسہ لگاتا ہے bank سے interest لیتا ہے تو یہ بنے five heads of income i hope you understand my point thank you very much